السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنی گو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریال آج ہم شان بفلو اینڈ کیٹل فارم پہ موجود ہیں یہ شان بھائی کہ ایک بہت سادہ سا سوال آج آیا ہے کہ جانور کے اندر مستائٹس ہو جائے یعنی جانور کھاپی ٹھیک رہا ہو اس کے سسٹیمک انفیکشن کسی بھی طرح کا نہ ہو تو اس صورت میں ہمیں دیسی طریقہ کار ایسا کوئی بتائیں جس کے اندر ہم آسانی کے ساتھ جانور کو دے کے ٹریٹمنٹ پروٹوکول اس کا فالو کر سکیں تو آج ہم دیسی طریقہ کار ڈسکس کریں گے اس میں ہم دو صرف چیزیں استعمال کریں گے ایک ہم کریں گے لسن اور دوسرا ہم کریں گے حل دی کا استعمال اب ہم نے لسن کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پاو لسن لینا ہے اسے ایک کلو دودھ کے اندر پکانا ہے اس طرح سے پکانا ہے کہ وہ ہلکا سا براؤن ہو جائے یعنی ہلکا سا براؤن ہو جائے آپ نے اسے اتار لینا ہے تیس گرام اس کے اندر آپ نے حلدی کو مکس کرنا ہے اس سے تھنڈا ہونے کے لئے پھر رکھ دینا ہے جیسے وہ تھنڈا ہو جائے آپ نے جانور کو پلا دینا ہے یا آپ نے تین دن تک صبح شام آپ نے پروٹوکول یہ فالو اپ کرنا ہے یہ اورگینک طریقہ کار ہے جس میں یعنی ہمارا جو دونوں یعنی لسن اور جو حلدی ہے دونوں انٹی ویڈک کے طور پر بھی کام کرتے ہیں وہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور انٹی انفلمیٹری پراپٹیز بھی اس میں موجود ہوتی ہیں جب یہ چیزیں اس جانور کے اندر آپ دیں گے تو نیچلی جتنی بھی اس کے اندر سویلنگ بھی آئی ہوئی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا اگر بکٹیریل لوڈ ہے ڈیمیج ہے انفلمیشن ہے ان سب کو یہ طریقہ کار کور کرے گا لیکن اگر آپ کا جانور اس سے زیادہ سسٹیمک انفیکشن میں جا رہا ہے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے یا کوئی اور اس میں پرابلم دیکھنے کو نہیں یعنی چارہ کھانے کو کم کر گیا ہے تو اس صورت میں آپ کسی بھی مستدر ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے وہ آپ کے جانور کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول فالو اب بتائے گا کہ آپ اس کے اندر کون سی چیز استعمال کر رہے ہیں ڈیکھتے رہیے ویٹنی گو سب سے ڈاکٹر بسیم رہا ہے